السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خراسہ صاحب سمو امیر نے ترکی کے صدر کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے اور چارٹ کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے صاحب سمو امیر اور یوکرین کے صدر کے درمیان کل سرکاری مذاکرات ہوئے جن کے اختتام پر متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں فائزر اور موڈیرنا دونوں ویکسینز کی بہت بڑی کھیپ دوہا پہنچ گئی ہے شہزادہ حمزہ نے کہا ہے کہ وہ حاشمی خاندان کے اسلوب اور نحس کی پاوندی کرتے رہیں گے اور انہدہ ڈیم کے بارے میں نئے دور کو آخری موقع قرار دیا جا رہا ہے سمن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور پھر مشترکہ دلچسپی کے تازہ ترین علاقائی اور بیرنا قوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے جمہوریہ چارٹ کے صدر ادریس دی بی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے جمہوریہ چارٹ کے وزیر امور خارجہ و افریقی تکامل و بیرنا قوامی تعاون جناب امین عبا صدیق نے صاحب اسمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی اور یوکرین کے صدر ولڈیمیر ولنسکی کے درمیان کل دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے مذاکرات میں مختلف شعبوں خاص طور پر طوانائی، سرمایہ کاری، فوڈ سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید اضافے کے موضوعات زیر بحث آئے دونوں رہنماوں نے کوویڈ نائنٹین و باز کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبت سمو شیخہ موزہ بنت ناصر سے یوکرین کے صدر کی اہلیہ مطرمہ علینا زلینسکا کی ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات خاص طور پر تعلیمی شعبے میں قطر فاؤنڈیشن اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آلسانی سے بھی یوکرین کے صدر کی اہلیہ مطرمہ علینا زلینسکا کی ملاقات ہوئی ہے جس میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی یوکرین کے صدر وولیڈی میر زلینسکی کے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات و تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ سے یوکرین کے وزیر داخلہ جناب ارسین اباکوف کی ملاقات میں مختلف شعبوں خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبوں میں تعلقات و تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا کیا ہے ملاقات کے بعد وزیر آزم و وزیر داخلہ اور یوکرین کے وزیر داخلہ نے دونوں ملکوں کی داخلہ وزارتوں کے درمیان ایک مفاہمتی یاد داشت اور ارادوں کے ایک اعلان پر دستغت کیے ہیں یاد داشت جرائم کی روک تھام کے شعبے میں تعاون اور اعلان ڈرائیونگ لائسنسوں کے تبادلے کو آسان بنانے سے متعلق ہے قطر میں کرونا وارث کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت سہت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کرونا کے مزید نو سو دس کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید چار سو نواسی بیمار سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے واروں کی کل تعداد ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار چار سو اکتالیس ہو گئی ہے تین اور مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں چمالیس پینتالیس اور اٹھاون برس تھی اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی قطر اب تک کرونا وارث کے خلاف ویکسین کی ایک ملین یعنی دس لاکھ ڈوزز کے قریب پہنچ گیا ہے اور اب تک یہاں نو سو چونتیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس ڈوزز دی جا چکی ہیں فائزر اور موڈیرنا ویکسینز کی سب سے بڑی کھیپ قطر پہنچ گئی ہے اور قطر ایرویز کے مار بردار تیارے کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسین کی ڈیڑھ ملین ڈوزز لے کر امسٹر ڈائم سے دوحہ پہنچ گئے ہیں حامد جنرل اسپطال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کے ستر سے اسی فیصد حصے کی ویکسنیشن کا مطلب ہوگا کورونا وارث کے خاتمے کی ابتدا ہو گئی ہے ملک میں کورونا وارث سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ وزارت تعلیم وعالی تعلیم کے معاون انڈر سیکریٹری برائے امور خدمات جناب علی البوعی نائن نے بتایا ہے کہ ثالث ثانوی کے طلبہ کے سرپرستوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہو گئی ہے کہ ان طلبہ کی ویکسنیشن ہو جائے اور اب تک نصف سے زیادہ طلبہ کی ویکسنیشن مکمل ہو چکی ہے اور اب اس علاقے اور دنیا کی دوسری خبروں کی طرف آتے ہیں اور ان میں سب سے پہلے اردن چلتے ہیں اردن کے دیوان شاہی نے ایک خط جاری کیا ہے جس پر شہزادہ حمزہ ابن الحسین نے متعدد دوسرے شہزادوں کی موجودگی میں دستخط کیے ہیں اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آباؤ اجداد کے اہد کی پابندی کریں گے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ورسے کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ملک کے بادشاہ کے لیے ہمیشہ مخلص رہیں گے دریسنا قطر یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اردن کے ساتھ کھڑا ہے اردن کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس مسئلے کی تحقیقات کا زلزلہ ابھی جاری ہے ایران کے ایٹمی سمجھوتے سے متعلق آج بیانہ کے اجلاس پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں جس میں امریکہ سمیت اس سمجھوتے کے تمام پارٹنر شریک ہوں گے لیکن امریکہ تہران کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکے گا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سائید خطیب زادہ نے اس اجلاس کو کم اہم قرار دینے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سابقہ اجلاسوں سے کوئی مختلف اجلاس نہیں ہوگا اب ڈیموکریٹک کانگو کے دارالحکومت کے انشاثہ چلتے ہیں جہاں دوبارہ وزارتی اجلاسوں کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ پہلے روز کے اجلاس میں کوئی بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا مصر اور سودان کا اسرار ہے کہ انہدہ ڈیم کے بہران کو حل کرنے کیلئے چہار رکنی سالسی کی مدد دی جائے دنیسنا ایتھیوپیا نے کہا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے متعلق اگلے چند مہینے فیصلہ کن مہینے ثابت ہوں گے امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلینکن نے سودانی وزیر آزم عبداللہ حمدوک کے ساتھ ٹیلفون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ سودان اور ایتھیوپیا کے درمیان سردوں پر کشیدگی میں کمی لائی جائے ریاست ٹیگرائی میں ایتھیوپیا کے فوجی آپریشن نے ان اندیشوں کو بڑھا دیا ہے کہ یہ تنازہ پروز کے علاقوں تک پھیل جائے گا امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان نیٹ برائیس نے کہا ہے کہ انتونی بلینکن نے عبداللہ حمدوک پر زور دیا ہے کہ وہ سودان اور ایتھیوپیا کے درمیان واقع سردی علاقے الفشقہ میں پائی جانے والی کشیدگی کو کم کریں اور آج کے اس نشریح کی آخری خبر یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ریٹائرڈ فوجی افسروں کے ایک گروپ پر جس نے استمبول میں ایک نہر کی خدائی کے منصوبے پر تنقید کی تھی زبدس بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ان ریٹائرڈ فوجی افسروں نے جو پیغام دیا ہے وہ ایک سیاسی انقلاب کا اشارہ دیتا ہے صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ریٹائرڈ ایڈمیرلز کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسے بیانات جاری کریں جن میں سیاسی انقلاب کے اشارے دیے گئے ہوں اور کسی بھی ریٹائرڈ ملازم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا اسلوب اور طریقہ اپنائے آج کے یہ نشتیہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر صاحب سموب امیر نے ترکی کے صدر کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے اور چارٹ کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے صاحب سموب امیر اور یوکرین کے صدر کے درمیان سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں جن کے اختتام پر متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں فائزر اور موڈیرنا ویکسینز کی بڑی کھیپ دوحہ پہنچ گئی ہے شہزادہ حمزہ نے کہا ہے کہ وہ حاشمی خاندان کے اسلوب کی پابندی کرتے رہیں گے اور انہدہ ڈیم کے بارے میں آج ہونے بارے مذاکرات کے نئے دور کو آخری موقع قرار دیا جا رہا ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا اسلام علیکم دستوں میں ہوں شیخ دور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیش شیخ دور سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور بھیجئے ڈینکیو موسیقی